السلام علیکم کیا حال ہیں یوٹیوب فیملی کیسے جا رہی ہے آپ کے آج کل کی لائف کہاں بارش ہو رہی ہے اور کہاں پہ گرمی زیادہ ہے ہمارے ایریا میں بارش ہو چکی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے انسان اور زمین کے حکومت کس نمبر چونتیس یعنی کہ تھرٹی فور اور حصہ اول تک ہے پہلے کہ 33 اقصات میں پیش کر چکی ہوں جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کا وزٹ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور انسان اور زمین کے حکومت کیسے شروع ہوئی تو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک چنانچہ حضرت ایوب اللہ علیہ السلام کی بیوی انہیں جہاں چھوڑ کر گئی تھی وہیں نا پا کر روتی اور گلیا زاری کرتی ہوئی پھر رہی تھیں تبھی قریب سے حضرت ایوب نے انہیں پکار کر کہا اے بیوی بھلا بتاؤ تم کیوں اس قدر زورتی اور گلیا زاری کرتی جا رہی ہو بھلا اس میدان بیابا میں کسے دھونتی پھرتی ہو تب ہی بیوی دھوڑی ہوئی ان کے قریب گئی اور کہنے لگی اے نیک بزرگ یہاں پر میرا شہر تھا اس درہت کے سائے میں لٹا کر گاؤنمنت مزدوری کے واسطے گئی تھی اور پہلے بھی جاتی تھی لیکن آج اسے غیب پاتی ہوں اپنے جگہ سے تو اس کے غم میں رو رہی ہوں کہیں اسے کوئی درندہ تو نہیں رہ گیا کوئی شیر بھیڑیا تو نہیں اسے چھیر پھار کر کھا گئے ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا غم نہ کرو ممکن ہے کہیں ایلو در ہو گیا ہو اور تھوڑی دن میں آتا ہو تب بی بی اور شدہ سے روئی اور غم اپنا بیان کیا ہے وہ بیمار اس قدر ہیں کہ ہلنے اور حرکت کرنے کی طاقت بھی ان میں موجود نہیں ہیں سو وہ کیسے کہنے جا سکتے ہیں پچھلے اٹھارہ برس سے تو زی فرش ہے اب بھلا آج اچانت کیسے کہیں چلے جائیں گے ان میں اتنی طاقت کیسے آگئے اور مزید کہا تم مجھے کوئی نیک پرشتے لگتے ہو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پس تمہیں میری مدد کرو ایوب کو ڈھوننے میں اس میدان میں اللہ کی سوا کوئی میرا مدد کا نہیں ہے تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھلا بتاؤ وہ کیسا نظر آتا تھا پہچان اس کی کرس کو یہ اگر مل جائے تو تب بی بی نے کہا اے نیک بزرگ جب وہ جوانی اور تندرستی اور خوشحالی کے دور میں تھا تب وہ بالکل تمہارے جیسا ہی دیکھتا تھا لیکن ابھی بیماری اور ضعیفی نے اس کے خد و خال کو بدل دیا تھا جسم کا گوشت تک کیروں نے کھا لیا تھا اب تو وہ بالکل ایک ڈھانجہ تھا ہڈیوں کا تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اپنی بی بی سے فرمایا غور سے دیکھ میں ایوب ہی ہوں تب بی بی نے کہا بھلا نیک لوگ کسی کی بے بسی کا مزاق اڑایا کرتے ہیں بے شک ایوب صحت و جوانی میں آپ کے جیسے دیکھتے تھے لیکن اب تو بیماری ضعیفی اور بدحالی نے ان کا نقشہ ہی بزن دیا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی ایوب ہوں پھر کوئی اتنی جلدی کس طرح ایسی بیماری سے نکل کر کوئی اصار بیماری کے بھی جسم پر نہ رہیں تب حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جبہ علیہ السلام کی آمد سے لے کر چشمے میں گسل کرنے تک کس مکمل صحت یاب ہونے تک کی ساری تفصیل انہوں پر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا سبب سند آیا سو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بھی تمام املاق جو مجھ سے چھنی گئی تھی وہ اور اتنی ہی اور بھی اتا کرے گا اور انہیں محر نبوت بھی دکھائی تب ہی بی بی کو پکا یقین ہوا یہی ایوب علیہ السلام ہے تب وہ آپ کے قریب آئیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملے بعد اس کے حضرت ایوب علیہ السلام واپس اپنے گاؤں آگئے تب اللہ نے آپ سے وعدہ پورا فرمایا آپ کا مال و سباب جانم و محشی گھردار سب واپس اتا گیا اور جتنا پہلے تھا اس قدس سے اور دونہ زیادہ اتا فرمایا آپ کی بیویاں اور غلام اشتدار اور محلے والے جو بیماری میں آپ سے نفرت کرنے لے تھے سب واپس آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرے دب کی طرف سے ایسا ہی تھا میں نے اس کی رضا میں راضی ہو گیا علاوہ اس کے جو اولاد آت کے چھت کے نیچے دب کر مر گئی تھی اللہ نے انہیں بھی جلا بکشی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید اولاد سے بھی نوازہ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے آگے مزید چلتے ہیں اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم اور عہد کا دھیان آیا جو انہوں نے بیماری میں اپنی بیوی سے نراز ہونے پر کیا تھا کہ جب ٹھیک ہوں گا تو اس سے سو لکڑی مانوں گا چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمہ رحمہ کی بیماری میں آپ کے ساتھ رہیں اور جب ساتھ چھو گئے تب بھی آپ کی حدمت میں لگی رہی ہیں اور تمام مصیبتیں ساتھ اٹھائیں اس لئے چنانچہ جناب ایوب علیہ السلام کو ان سے لگائے اور زیادہ ہوا اور وہ رحمہ کو سزا دینا نہ چاہتے تھے لیکن اپنی قسم کی مجبورت تھے اور قسم تونا نہ چاہتے تھے تب جبراعی علیہ السلام امین اللہ کا حکم لے کر ناظر ہوئے اور فرمایا اے ایوب اپنی بیوی رحمہ کو ہرگز رنج نہ دینا اور نام مار کی تکلیف دے وہ ہرگز سزا کے لائق نہیں ہے وہ تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہی جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا اور خدمت بجاہ لانے میں کبھی کوئی قطاہی نہ کی اور تیرا ساتھ اور بھی صبر اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئی پس اسے اپنی رفیق جان سمجھ اور پہلے کی نسبے زیادہ پیار و محبت والا معاملہ اس کے ساتھ رہا رکھنا تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے قسم کا عذر پیش کیا تو جبراعی علیہ السلام نے فرمایا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گندم کے سو خوشک تیلے لو اور انہیں جوڑ کر مٹھے کی صورت مارو تو یک بار گی سو لکڑیاں ماننے کی قسم پوری ہو جائے گی کوئی بوجھ قسم کا تم پر نہ رہے گا اور نہ ہی رحمہ کو رانجو تکلیف اس سے ہوگی چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اپنی قسم پوری کی بعد اس کے بی بی رحمہ کو سب سے بڑھ کر پیار و محبت سے رکھا اور پھر بیماری اور بدحالی کے بعد آپ اور بھی ان سے رغبت ہو گئی اللہ کی بارت کرتے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے اس طرح عرصہ 48 سال کا گزرا اور پھر وفات پائی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیٹوں میں سے ایک بیٹا مدھیان بھی تھا جس سے آگے قبیلہ مدین بنا جب انہوں نے ان لوگوں میں سرکشی بڑھی اور اللہ تعالی نے اپنی سنت کے مطابق ان میں سے نبی شعب علیہ السلام کو محبوظ فرمایا تاکہ ان کو ہدایت و امان کے راستے کی رہنمائی کریں حضرت شعب علیہ السلام تیسرے عرب نبی تھے جن کا اسم اگرامی قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اور انبیاء یہ تھے حضرت حور علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت محمد علی نبینا و آلہ و علیہ السلام یعنی کہ علیہ السلام آپ کا نام قرآن کریم میں گیارہ بار ذکر ہوا ہے اللہ تعالی نے حضرت شعب علیہ السلام کو مدین اور اکاہ کے لوگوں کی طرف پھیجا تاکہ آن حضرت ان لوگوں کی خدای دین اور وحدنیت کی طرف ہدایت کریں اور بدھ پرستی اور بڑھائیوں سے نجات دیں مدین ایسا شہر تھا جو سرزمین آن شام کے قریب حجاز کے آخری حصے میں قرار پایا تھا مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم کی نسل سے وجود میں آیا مہا کے لوگ بدھ پرستی برائی اور لیندن میں خیانت اور دھوکہ بازی کرتے تھے نا تول میں کمی کرتے تھے خرید و فروخت میں خیانت کرتے تھے حتیٰ کہ پیسوں کے سکھوں میں سونا چاندی کو کم کرنا ان میں عام تھا دنیا سے محبت اور دولت کٹھا کرنے کی وجہ سے دھوکہ اور فرید دیا کرتے تھے اور تعلق کرنے کے مشرطی براہیوں کے عادی ہو گئے تھے اللہ تعالی مدین کے لوگوں میں سے حضرت شویب علیہ السلام کو نبوت کے لئے معبوز کیا تاکہ ان کو اور ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف پکاریں پروہ دیگارِ عالم نے سورہ حود میں حضرت شویب علیہ السلام اور آن حضرت کی کون کے بارے میں فرمایا ہے آن حضرت یعنی کہ عیوب علیہ السلام کی اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب اور انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبارت کر کے اس کے علاہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے اور خبردار نابطور میں کمی نہ کرنا کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو حادتہ کر لیں سورہ انکبوت میں فرمایا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا لوگوں اللہ کی عبارت کرو اور روز آخرت سے امیدیں مبستہ کرو خبردار زمین میں پساد نہ پھلاو اور میز اصحابہ اکہ کے بارے میں سورہ شورا نے فرمایا ہے جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا اور جب ان سے شویب لے اسلام نے کہا تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہوں میں تمہارے لئے ایک امانت دار پیغمبر ہوں لہذا اللہ سے ڈروا میری اطاعت کرو بعض بزرگوں نے حضرت شویب علیہ السلام کو خطیبوں انبیاء کے نام سے بھی یاد کیا ہے کیونکہ جب آپ اپنی قوم کو امان کی دعوت دیتے وہ فساحت و بلاغت و اعلیٰ درجہ سے کام دیتے تھے مدین کے لوگ کافر تھے رہزنی کرتے تھے اور مسافروں میں دہشت پھلاتے اور اکہ کے پوجہ کرتے اکہ ایک خاص قسم کا دہت تھا جس کے عیدگی دوختوں کے جھونڈ تھے اس کے علاوہ ان لوگوں کا لیندین کا ماملہ بھی بہت برا تھا نابطول میں کمی کرتے تھے بڑے پیمانے میں ماتے اور بڑے باتوں میں توڑتے دیتے بات چھوٹے پیمانے اور چھوٹے بات استعمال کرتے چنانچہ حضرت شویب علیہ السلام نے ان کو ان کاموں سے روکنے کا کہا اور انہیں اللہ وحدہ لاشری کارا کی عبادت کرنے اور اس کے حکموں پر چلنے کا حکم دیا اللہ کی قائم کا حضرت شویب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پرجیا کہ کون تم نابطول ٹھیک کرو لوگوں کے ساتھ بدنیتی والا سودہ نہ کرو نہ ہی کسی کا حق دباؤ وہ پرستی شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو اس حکم کے بات پورا اس کے اسبات کی طرف اشارہ کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں اس نصیت کو قبول کرنا نتیجہ یہ ہوگا اچھائیوں کے درازت تمہارے لئے کھل جائیں گے نجات ہو جائے گی تجارت کا حاصل ہوگا چیزوں کی قیمتیں گیر جائیں گی معاشر کو صرف چین ہوگا خلاص یہ کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں مجھے اعتماد ہے کہ یہ نصیت تمہارے معاشر کے لئے خیر اور برکت کا چشمہ بنے گی پھر کہ کہ تم اپنی زید پر ارے رہے اور نا فرمانیوں سے باز نہ آئے تو تم پر غالب عذاب اللہ ہی ہوگا جو عذاب حضرت نوح اسلام حضرت اور قوم حود اور قوم صالح اور قوم لوگ پر آئے تھے وہ اس کو جاد لواتے اور ان کے برے کاموں سے تستباد دار ہونے کی نصیت فرماتے لیکن ان کا تغیان کفر اور فسق میں اتنا بھڑ چکا تھا تو ان کی بات نہیں سن دیتے ان لوگوں نے کہا اے شعب کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی کہ ہم اپنا ابا اجداد کے اس تشعر کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کے اصولوں کو بدل ڈالیں اگر ایسا ہے تو تم سری گھاٹے میں رہو گے تب حضرت شعب نے کہا اے قوم کیسے ممکن ہے میں وہ کام کروں جس سے میں تم سب کو روکتا ہوں جب کہ اللہ نے مجھے اچھا رزق بھی رکھا ہے میں تو بس سمجھا سکتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت و تفیق ہے اور پھر میں دکھتا ہوں کہ کہ تم میں دشمن نہ ہو جاؤ تمہارا حال بھی ہن قوموں سا نہ ہو جائے جو انبیاء سے دشمنی کی انتیجے میں ہلاک ہوئیں اور پھر قوم لود کا حوالہ دیا اس ہلاکت کو تو جانتے ہی ہو وہ زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے حل غرض آپ نے ہر طرح سے قوم کو سمجھا ہے لیکن ان لوگوں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی مان لائے لائے بلکہ آن حضرت کو عزید دی مزاق اڑایا دھنگی دی اور دیگر افراد کو آن حضرت یعنی کہ شعب علیہ السلام کو فرمان برداری سے منع کر دیا کہ اس کی کوئی فرمان برداری نہ کرے جو رستے بھی حضرت شعب علیہ السلام اختتام پذیر ہوتا اس پر بیٹ جاتے اور گزرنے والے لوگوں کو حضرت شعب علیہ السلام کے بارے میں دراتے جو آن حضرت علیہ السلام پر امان لائے تھے انہیں اللہ کی راستے مہنم کرتے اللہ کی راستے کو تیرا دکھاتے اور کوشش کرتے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو گمہ کر سکے انہیں ازام لگانا شروع کرتے کبھی حضرت شعب علیہ السلام کو جادو کرتے کبھی جھوٹا کرتے کبھی نکازی انہیں آن حضرت علیہ السلام سوری آن حضرت علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ تبلیغ سے نہ مناؤے تو ہم آپ کو سمسار کر دیں دوبارہ آن حضرت یعنی حضرت جکوب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی اور تمہیں شہر سے نکال دیں گے مگر یہ ہمارے برستی کے دین پر آ جاؤ انہوں نے اپنے اس قدار کو باقی رکھا یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام پر ایمان لانے سے بہت نام مید ہو گئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دعا والا ہے اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب یوم زلہ نازل دیا جس دن سیاہ بادلوں نے ہر جگہ پر ہندیرہ کر دیا اور صلاح بہنے والی برس گئے اس جھوٹ لانے والی قوم نے حضرت شعر علیہ السلام کا مزا خورتے ہوئے کہا کہ اگر واقع سچے ہو تو خدمت میں پیش کیا ہے اگر آپ کو اس میں پسند آئی ہو کوئی بات تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ مجھے اور کیا اس کے بارے میں بتانا چاہیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ